جو اللہ تبارک و تعالی نے میراج کے نتیجے میں اس امت محمدی علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام عطا فرمائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ کرو اور یہ نہ کرو وہ ایک تمیل سلسلہ ہے سورہ عصرہ کے اندر اس کا آغاز ہوتا ہے شروع میں سورہ عصرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا کچھ حکم ذکر فرمایا ہے ایمان کی طرف دعوت دی ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے لیکن جہاں سے امت محمدی علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام اور تعلیمات دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ یہ آیت ہے وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهِ تَعْبُدُو إِلَّهِ يَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے پروردگار نے تمہارے لئے جو فیصلے کیے ہیں کہ تم زندگی کس طرح گزارو اس میں سب سے پہلا فیصلہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ لَا تَعْبُدُو إِلَّهِ يَا کسی کے عبادت نہ کرنا سوائے اس کے لَا تَعْبُدُو إِلَّهِ يَا اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ سمجھنا کسی کی پرستش نہ کرنا کسی کو حاجت رواب مشکل کشا نہ سمجھنا سوائے پروردگار کے قَضَى رَبُّكَ اللَّهِ تَعْبُدُو إِلَّهِ يَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور تحید کا بیان کر کے سب سے پہلا حکم جو دیا وہ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ذرا اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے عمل کو اپنی تحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا اس کی احمیت بتانے کے لئے کہ جب تم میری عبادت کر رہے ہوگے تو تمہارے اوپر سب سے بڑا حق تمہارے والدین کا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور یہ دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر ذکر کرو اَنِشْكُرُ لِيْوَالِيْوَالِدَيْكَ میرے شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اپنے ساتھ ملا کر والدین کو ذکر کر کے اس کی جو اہمیت ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچا دی ہے کہ سب سے بڑا حق تمہارے اوپر سب سے بڑا تمہارا فریضہ سب سے بڑی تمہاری فضیلت اس میں ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور پھر آگے اس کو مزید تفصیل فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَقَ الْكِبَارَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ مَلَا تَنْحَرْهُمَا کہ اگر والدین میں سے کوئی یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھا پے کو پہنچ جائیں والدین دونوں پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائیں دونوں صورتیں بیان کیے ان میں سے کوئی ایک بڑھا پے کو پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ ان کے سامنے کبھی اُفْ نہ کرنا اُفْ نہ کہنا کبھی والدین کو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ وَلَا تَنْحَرْهُمَا کبھی جھڑکنا بھی نہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان کے ساتھ جب بات کرو تو عزت کے ساتھ بات کرو ان کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کرو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُلْ اور ان کے آگے اپنے آپ کو ضلیل کر دینا یعنی ایسے انداز سے ان کے ساتھ سلوک کرنا جیسے کسی کے آگے اپنے آدمی کو ضلیل کر دیتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُلْ یعنی کتنے الفاظ دیکھئے اُفْنَا کہنا جھڑکنا نہیں اور ان کے آگے اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کرنا ان کے ساری کے ساتھ پیش کرنا وَقُرْ رَبِّ رَحُمُهَا كَمَا رَبَّ بَيَانِ صَغِیرَا اور یہ دعا کرنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر میرے والدین پر رحم فرمائیے جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا یہ دو مکمل آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیے والدین کے لئے اور ان کے حق کے لئے اور یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر اس لئے کیا کہ جب بڑھاپہ آتا ہے تو والدین کی فہم میں بھی سمجھ میں بھی یا داشت میں بھی بساوقات ضعف آ جاتا ہے کمزوری آ جاتی ہے اور بعد اوقات ان کی خدمت کرتے ہوئے بڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے تو فرمایا اصل امتحان تمہارا اس وقت ہے جب تک والدین تمہارے خدمت کر رہے ہیں والدین تمہیں پال رہے ہیں پوس رہے ہیں اور تمہاری ضروریات پوری کر رہے ہیں اس وقت اگر تم ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو تو کیا بڑ کیا نیکی ہوئی وہ تو کری رہے ہیں تمہاری زندگی ان پر موقع ہے بچپن میں لیکن اصل امتحان جب ہے جبکہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور بڑھاپے کے اندر ان کے حواس بات اوقات پوری طرح کام نہیں کرتے ایک ہی بات کو بار بار پوچھتے رہتے ہیں یا کوئی ایسی خدمت کرنے کو کہتے رہتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں غصہ ہو جاتے ہیں ذرا سی بات کے اوپر اس وقت تمہارا امتحان ہے کہ تم والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو ترسِ قرآن ڈاٹ کام www.tarsquran.com